ناندر سمیت مراتوڑا کے متعدد ازلا میں بچھلے ایک ہفتے سے مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے وجہ سے گوداوری خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے ناندر کا وشنوپوری ڈیم پوری طرح سے بھر چکا ہے اور اضافی پانی کی نکاسی کے لیے ڈیم کے بارہ دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ایک لاکھ بہتر ہزار کیوسک پانی گوداوری ندی میں چھوڑا جا رہا ہے تیلنگانہ کے پوچم پار ڈیم بھی پوری طرح سے بھر چکا ہے جس کی وجہ سے گوداوری ندی میں سہلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اسی طرح موسلہ دار بارش کا سلسلہ جاری رہنے سے گاؤں دیہاتوں کا پانی بھی گوداوری ندی میں مل رہا ہے جس کی وجہ سے چھوٹے بڑے سبھی ندی نالے لبالب بھر چکے ہیں اور کئی مخامات پر راستے بند ہو گئے ہیں ناندیر شہر میں ناؤگھاٹ پول اور واجے گاؤں سے ناندیر کی طرف آنے والا دبک پول بھی پانی کے نیچے آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں سے آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے یادو جڑبا نامی باون سال کا ایک شخص گوداوری ندی میں بہ جانے سے اس کی موت ہو گئی ہے اسی طرح ندی کے کنارے کئی بستیوں میں پانی داخل ہونے کی خبریں بھی مل رہی ہے اور بہت سے مویشی بھی بہ جانے کی خبریں وصول ہو رہی ہے گوداوری میں جو پانی آ رہا ہے وہ جائکواری ڈیمپ، ماجل گاؤں ڈیمپ، سدیشور ڈیمپ اور اس طرح پین گنگا ندی میں بھی اساپور ڈیمپ سے پانی چھوڑا جا رہا ہے سہلابی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے پورے علاقے میں ہائی الڈ جاری کیا ہے اور ندی کنارے رہنے والے سبھی لوگوں کو محفوظ مخامات پر منتخل ہونے کی اپیل کی ہے کسی بھی طرح کی سنگین صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ محکمے کو بھی حرکت میں لالیا ہے موسیقی 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 موسیقی